اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو میں ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہم بنائیں گے بہتی لا جواب قسم کے چکن کے سیکھ کباب جو کہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں بنیں گے بہتی سوفٹ اور جوسی قسم کے ہمارے جو سیکھ کباب ہیں یہ آج بن کے تیار ہونے والے ہیں بہتی آسان سی ریسپی ہے اور بہتی جلد بن کے تیار ہونے والے یہ سیکھ کباب ہیں ان سیکھ کباب کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کرے آپ ان کو نکال کے گرم کریں اور کھائیں بچوں کو بنا کے دیں ان کے لنچ بوکس کے لیے سیکھ کباب کے ساتھ ایک ہم بہت ہی مزیدار قسم کی چٹنی بھی تیار کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اور بناتے ہیں سیکھ کباب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اول نوٹفیکشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے سیکھ کباب بنانے کے لیے میں نے لیا ہے باؤل اور اس میں میں ڈالوں گی چکن کا کیمہ 750 گرام میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے اور اس کو آپ نے بلکل ڈرائی کر لینا ہے اس کا پانی جونسا ہے اور سٹین کر لینا ہے ہاف کپ اس میں ڈالیں گے براؤن انین بان کپ اس میں بھر کے میں ڈالوں گی بریڈ کرومز کے سپائسز ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس میں جائے گا نمک کا 1 ٹی سپون اس میں پسی بھیو لال مچ ریڈ چلی پاولڈر یہ چلا گے اس میں 1 ٹی سپون اس میں جائے گا ترمریک 1 ٹی بل سپون اس میں جائے گا سکھا دنیا صابت کا پاورڈر جو ہے اپ Seriesک پاورڈر یہ ملے گے اب اس میں بالیک پاورڈر ہاف ٹی سپون یہ چلا گیا زیرہ پاورڈر اس میں میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون اور سابت سکھا دھنیا جو انساء یہ میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون کیومن سیڈ اس میں جائیں گے 1 ٹی سپون ڈرائی منٹ اس میں میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون اب اس میں میں ڈالوں گی لیمن جوس یہ ہاف لیمن ہے بڑے سائز کا تھا جو 2 ٹیبل سپون کے قریب اس میں سے لیمن کا جوس نکلے گا جو ہم اس میں ڈال دیں گے لیمن جوس ڈالنے کے بعد اب اس میں فرش کرینڈر ڈالیں گے ہینڈ فل یہ اس میں ڈال دیا اور اس میں میں گرین چلیز ڈالوں گی جو میں نے تین لی تھی جن کو میں نے سمال پیسز میں کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ پورا یہ جو بیٹر ہے اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ سب سپائسز بریڈ گرمز ایچ انڈ ایوریتنگ جو ہے یہ سب مکس ہو جائے بہت اچھے طریقے سے دیکھیں جی کتنے شاندار طریقے سے میں نے یہ سارا جو بیٹر ہے اس کا مکس کر لیا ہے بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گئے اب اس میں میں ڈالوں گے دیسی کھی کا ون ٹیبل سپون یہ اس لیے ڈالیں گے کہ اس سے ہمارے جو کبابیں بہت ہی مزیدار سوفٹ اور جوسی قسم کے بن کے تیار ہوں گے آپ کھی کی جگہ پہ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح ہی آپ نے مکس کرنا ہے آئل ڈال کے تو بہت ہی شاندار قسم کے آپ کے جو کبابیں بن کے تیار ہوں گے اب ہم کباب کو شیپ دینا سٹارٹ کرتے ہیں پانی لگاؤں گی میں ہاتھ کو اور پھر اس طرح ہم نے جتنے سائلس کا کباب بنانا ہے اتنا آپ نے بیٹر لینا ہے ہاتھ میں اور اس طرح آپ نے کباب کو شیپ دے دینی ہے شاندار قسم کی شیپ دینی ہے کہ آپ کے بالکل کباب اس طرح کے لگیں جیسے آپ نے ابھی بزار سے قریدے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا شاندار قسم کا کباب میں نے بنا لیا اور اس کو پلیٹ میں رکھیں گے ایک کباب اور میں آپ کو بنا کے بکھاتی ہوں سیم اسی طرح ہی باقی کے سب کے کباب ہم ریڈی کریں گے اور پھر ہم ان کو کریں گے فرائی کباب کو فرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں آئل ڈال لیا اور اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا اب اس میں ون بائی ون کر کے ہم جتنے کباب آتے ہیں اتنے ایک ٹائم میں ڈال دیں گے اور ان کو فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے ہیٹ آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے تاکہ کباب ہمارے بہت اچھے طریقے سے اندر تک پک کے تیار ہوں برنہ اگر آپ تیز آنچ پر پکائیں گے تو کباب آپ کے اوپر سے بن جائیں گے اندر سے بلکل کچھے رہ جائیں گے اور وہ ٹیسٹ نہیں آگا جو کہ آپ کو ایک ملنا چاہیے ٹیسٹ اس کا زبردست قسم کا اس لئے آپ نے کباب کو بہت احتیاط سے فرائی کرنا ہے دوری پہ بیٹوھر رہل ہو گئے اور اسکے دوسری سائڈ کو کوک کریں گے اور اسی طرح ہوں اسیں لوگ کلر دیں گے کباب کے اوپر پہций فرائی کرنا ہے اب کباب ہمارے دیکھیں ایک سائیڈ سے پھر پک کے تیار ہو گئے ہیں اور اب اس کا کلر دیکھیں جس طرح یہ کلر آیا ہے اس طرح ہم نے کلر سب کباب کو دینا ہے اور سب کو ہم پھر چینج کر دیں گے سائیڈ اس کی فلپ کریں گے سب کباب کو اور اسی طرح ہم اس کو پھر کوک کریں گے اور زبردست ہمارے جو کباب ہیں اتنی امیزنگ سمیل آ رہی ہے ان کی بہت زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے کباب جب فرائی ہو رہے ہیں ہمارے اب کباب ہمارے تقریباً بن کے تیار ہو گئے ہیں اور ہم میں ان کو نکالتی ہوں پلیٹ میں اس طرح سب کباب کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے سب کباب جتنے ہم نے پرسٹ اٹیمٹ میں ڈالے تھے وہ سب ہمارے کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں دیکھیں جی کتنی شاندار قسم کی لوگ کے ان کی نظر آ رہی ہے اور سب کباب ہمارے جون سے ہیں یہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کے لئے ہم بناتے ہیں زبردست سی چٹنی جس کے ساتھ بہت ہی مزا آئے گا کباب کھانے کا ایک میں نے باول لیا اور اس میں میں ڈال دوں گی دہی جو میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے ڈالنے اس کے اندر یہ ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال لوں گی دو میں نے گرین چیلیز لی تھی میڈیم سائز کی یہ اس میں ڈال دی ہیں اور اب اس میں ڈالنے گے کرینڈر ہینڈ فل اس میں ڈالنے گے کرینڈر اور اس طرح اپنے سابت ہی ڈال دینا کیونکہ اس کو ہم نے گریٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ڈالنے گے اور اس میں ڈالنے گے ڈالنے کے بعد اس کو ہم بلینڈر کے سٹک کے ساتھ جو الیکٹرک سٹک ہے اس کے ساتھ ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے سب کو اور بہت ہی سموپ سا پیسٹ ہمارا بن کے تیار ہو جگہ زبردست سی چٹنی اور بہت ہی مزا آتا ہے اس کے ساتھ جب ہم کباب کھائیں گے آپ کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تب بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا کباب کھانا ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اب کباب کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں جی کتنی شاندار اس کی لک نظر آ رہی ہے اور بہت ہی امیزنگ قسم کے کباب جو ہیں بن کے تیار ہوئے ہیں تو آج ہی آپ ان کباب کو بنائیں اور خود انجوائے کریں اپنے فیملی کو کھلائیں اپنے بچوں کھلائیں امید کرتے ہیں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ